اب عبران خان صاحب نے اڈیالی جیل میں بڑی اہندرین گفتگو کی ہے اور یہ سب سے امپورٹن گفتگو جو خان صاحب نے کی ہے اور یہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہے سامی عبرائیم صاحب جس طرح سے ریپورٹ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں باقی بہت سارے لوگوں اور ریپورٹ کر رہے ہیں برائیم اربانی احتیاط کریں چونکہ بہت ساری جالی خبریں اپروف کروا کر ٹکٹ ٹیلی ویشن پر چلوائی جاتے ہیں اور انہیں مرضی کی خبر بنایا جاتا ہے سامی صاحب ریپورٹ کر رہے ہیں کہ عبران خان نے پوری قوم کو کہا ہے کہ تیرہ اگست کی رات پی ٹی آئی اور پاکستان کا جھنڈا لے کر پاکستان میں حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلنے کی کال دے دی ہے عبران خان نے کہا کہ سوابی جلسے نے ثابت کر دیا کہ عوام نے پی ٹی آئی کے خلاف سارا پروپیگنڈا مسترد کر دیا ہے عبران خان کے اڈیالی جیل میں گفتگو یعنی تیرہ اگست کی رات کو جس نے چودہ اگست ہونی ہے رات بارہ بجے کے بعد تحریک انصاف اور پاکستان کے جھنڈے لے کر باہر نکلیں اور حقیقی آزادی کے حوالے سے اب بات چیت کریں عبران خان نے کہا کہ جب ان سے سوال پوچھا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے جہاں پر انہوں نے کہا کہ نو مئی کے اوپر ہمارے کلیر کٹس سٹانس ہے سٹیٹمنٹ ہے خان صاحب نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا جواب اس طرح سے دوں گا کہ میں فوج سے بات اس لیے کرنا چاہتا تھا امینار خان نے کہا کہ بلکہ اگر فوج نہیں بات کرنا چاہتی تو نہ کریں میں نے تو پاکستان کی روز بر روز بگڑتی صورتحال کی وجہ سے کہا تھا کہ ملک ڈیٹریوٹ کریٹ کر رہا ہے کولیپس کر رہا ہے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں میں نے اس لیے کہا تھا کہ بات چیت کریں یا بیٹھ کر سوٹ آٹ کریں اور آگے بڑھیں اگر نہیں بات کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں بات کریں گی ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نو مئی پر معافی مانگی میرا جواب یہ ہے کہ آپ نو مئی پر ہم سے معافی مانگیں مجھے ہائی کورٹ سے رینجرز نے وردی میں اٹھایا ہے جیسے سپریم کورٹ نے خیر قانونی قرار دیا ہے مجھے ہمارے ورکز اور وکلا کو ڈنڈے مارے گی میرا سوال ہے کہ کیا عزت صرف آپ کی ہے میں نے پوری زندگی پاکستان کو دی ہے سب سے بڑا خیراتی ادارہ چلا رہا ہوں عوام کا منتخب زریعظم ہوں ہمارا جناب جو ہماری عزت ہے کیا ہم لوگ بے غیرت ہیں اور عزت صرف آپ کی ہے یہ خان صاحب نے بڑا کھول کر سوال پوچھا کہ میں میں نے کنٹریمیوٹ کیا اس ملک کیلئے لہذا عزت صرف آپ کی نہیں ہے ہماری بھی ہے تو کلیر یہ عمران خان نے سٹانس لیا ہے پھر عمران خان نے کہا کہ آپ معافی کی باتشیت کرتے ہیں پہلے بھی کہا ہے پھر کہتا ہوں سینسی ٹی وی فوٹیج سے ثابت کر دیں کہ پی ٹی آئی لیڈرز یا ورکز نے آگ لگائی ہے انہیں پارٹی سے بھی نکالو اور انہیں سزا دلوانے میں آپ کا ساتھ دوں گا خان نے کہا آپ کا ساتھ دوں گا اور معافی بھی مانگ لوں گا عزتانہ تحقیقات کروائیں اور ساری فوٹیج قوم کو دکھائیں سینسی ٹی وی ویڈیو قوم کو دکھائیں لیکن آپ تو خود بھی پروسیکیوٹر اور جیوری بن گئے ہیں جو قابل قبول نہیں ہے یعنی خان کہتا ہے کہ میں اس طرح سے قبول نہیں کروں گا کہ آپ اس طرح یہ اسے کہیں کہ سر معافی مانگے اور بات ختم کریں اس کے بعد خان نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آئی صاحب آپ کو پتا ہے کہ ذلت اور عزت اپنے عمالوں سے ملتی ہے پی ٹی آئی کا گراف روز باروز اوپر جا رہا ہے اور آپ کا آپ پر ہونے والی تنقید سے آپ کا گراف نیچے آ رہا ہے بنگلہ دیش میں فوج نے عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا اور اپنے لوگوں کا ساتھ دیا اور ہمارے ہاں فوج ہماری ہاری وی کرپٹ جماعتوں کا ساتھ دے رہی ہے پی ٹی آئی کے سامنے آ کر فوج کھڑی ہوگی ہے جو کہ ایک غیر معمولی چیز ہے اور عمران خان صاحب کے مطابق یہ نہیں ہونا چاہیے تھا حسو خان نے بڑے کلیر کا ٹیک سٹیٹمنٹ جاری کیے انہیں کہاں معافی جناب میں تب مانگوں گا جب آپ جب ظاہر ہے آپ سی سی تی وی ویڈیو سامنے لے کر رہے ہیں اور ثابت کر دیں کہ یہ سارے چیزیں ہم نے کیوں کیونکہ ہم نے ایسی کوئی بھی چیز نہیں کی